اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنالحق حق وارزقنا اتباع وارنالباطل باطل وارزقنا اجتنابہ اے اللہ ہمیں حق کو پہچاننے کی صلایت اتا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور اسی طرح ہمیں جھوٹ کو پہچاننے کی صلایت اتا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما آمین اب ہماری اگلی سورہ سورہ ابراہیم ہے یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس کی ففٹی ٹو آیات ہیں اس سورہ میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں جیسے توحید رسالت اور آخرت اور اس سورہ کی جو نیک بات یہ ہے کہ اس میں تمام جو پچھلے انبیاء ہیں ان کا واقعہ ایک ہی دفعہ مجھموعی طور پر اکھٹھا بتا دیا گیا جبکہ نورملی باقی صورتوں میں ایک ایک کر کے اسے بیان کیا جاتا ہے آیت سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے چار تک قرآن کے نزول کا مقصد بتا کر اس کا انکار کرنے والوں کا پورا انجام واضح کیا گیا اور کائنات میں اللہ کے کنٹرول کی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو اپنا رسول بناتے ہیں تو اسی قوم میں سے اس بندے کو چوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو ان کی زبان میں اللہ کے احکامات کھول کھول کر بیان کر دے اور اچھی طرح سمجھا دے اس کے بعد آیت نمبر پانچ سے آٹھ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو شکر کی نصیت ہے آیت نمبر نو سے سترہ تک پچھلی قوموں اور ان کے رسولوں کے مجموعی حالات پیان کیے گئے آیت نمبر اٹھارہ میں کافروں کے آمال کی مثال پیش کی گئی آیت نمبر انیس سے بیس تک اللہ کا اختیار اور قدرت کی وضاحت ہے آیت نمبر اکیس سے بائس میں جہنم والوں کی بیبسی اور قیامت والے دن شیطان کی لا تلقی کا ذکر کیا گیا ہے پھر آیت نمبر تئیس میں اہلِ جنت کا حال بیان کیا گیا ہے چوبی سے ستائیس تک پاک اور ناپاک کا کمپیریزن پیش کیا گیا ہے آیت نمبر اٹھائیس سے تیس تک مشرقین کی نشکری کا انجام واضح کر کے بتایا گیا آیت نمبر اکتیس میں اہلِ ایمان کو نماز اور صدقہ کی تقید کی گئی آیت نمبر بتیس سے چونتیس تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نیمتوں کا ذکر ہے پینتیس سے اکتالیس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے مناجات کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر بیالیس سے باون تک لوگوں کو سمجھانے اور وارننگ دینے کے طور پر آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں آئے اب سورہ کے اہم مزامین پر ایک تفصیلی نظر ڈال لیتے ہیں اس سورہ کی ابتداء حروف مقددات سے ہوئی ہے اور پھر قرآن کے بارے میں معلومات ہیں یعنی قرآن کے نظون کا مقصد واضح کیا گیا کہ اللہ نے قرآن اس لئے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف لائے جائے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی جائے اور نورملی قرآن پاک کی جن جن سورتوں کے شروع میں حروف مقددات آتے ہیں ان کے فوراں بعد ضرور قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی قرآن کے متعلق کوئی نہ کوئی انفرمیشن ہوتی ہے یا قرآن کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر سورہ بکرہ اسی طرح سورہ رات کے سراج میں بھی اور سیم اسی طرح سورہ ابراہیم کے سٹارٹ میں تو یہاں پہ بھی حروف مقددات کے بعد قرآن کے بارے میں ہی بتایا دیا اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے ناصل کیا تاکہ لوگوں کو شرک کے اندھیرے سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف لے جائے آجائے اور پھر ناماننے والے کافروں کے لیے سخت بعید سنائی دی اس کے بعد پنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور سپیشل نیمتیں عطا کی تھی جیسے دریا کے درمیان میں راستہ بنا کر فیرون سے بچایا پھر سہرا میں جب انہیں گرمی لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو چھتری کے طرح ان کے اوپر مولک کر دیا اور پھر جب انہیں بھوک لگی تو آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا گیا اور جب انہیں پیاس لگی تو بارہ چشموں کی شکل میں انہیں وافت مقدار میں پانی اطا کیا گیا یعنی ان کے اوپر اللہ کی بے شمار نیمتیں اور کرم تھا لیکن ان کی فطرت میں ناشکرہ پن بہت زیادہ تھا تو اس لیے حضرت موسیٰ نے انہیں خاص طور پر شکر کی نصیت کی کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا پھر اس کے بعد کافروں کے عامال کی مثال بیان کی گئی کہ جیسے راہ خوتی ہیں اور اس کے اوپر تیز ہوا چلے تو وہ ساری راہ ایک سیکنڈ میں اڑ کر گم ہو جاتی ہیں آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر کاغذ کو جلا کر دیکھتے تھے کہ کیسے اس کی راہ بنتی ہے جلنے کے بعد جیسے ہی ہوا آتی تھی تو وہ ساری راہ ایک سیکنڈ میں اڑ جاتی تھی تو بلکل اسی طرح بتایا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ جتنے مرضی اچھے عامال کر لیں وہ بلکل ایک راہ کی طرح ہیں کہ جوں ہی ہوا آئے گی ان کے سب عامال راہ کی طرح اڑ جائیں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا پھر آگے چل کر اللہ کے اختیارات کا ذکر کیا گیا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور اگر اللہ چاہے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر لیں مثلا جیسے اچانک زلسلے سے پوری کی پوری بستی ہلاک ہو جائے کرتی ہے تو اسی طرح اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے وہ تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اگر تم لوگ اللہ کی نافرمانی کروگے تو اللہ کے اختیار میں ہیں کہ وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے پھر نیکسٹ آیات میں قیامت والے دن کا ایک سین پینٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دن جو لوگ جہنم میں ہوں گے یعنی کافر اور تکبر کرنے والے لوگ جو شیطان کی باتیں مانتے تھے تو اس وقت وہ شیطان کو الزام دیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے ہیں تمہارے پیچھے چل کر تمہاری باتیں مان کر ہم نے غلط کام کیے اور آج ہمارا یہ انجام ہے تو اس وقت شیطان اپنے آپ کو بلکل ان سے بری کر دے گا اور کہے گا کہ میرا تو تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں نے تو تمہیں صرف گناہ کی دعوت دی تھی اور تم نے اسے قبول کر لیا کام تو تم نے خود کیا تھا تمہارے اپنے ہاتھوں اور پاؤں نے تو آج مجھے اس چیز کا الزام نہ دو گلتی تمہاری اپنی تھی اب نہ تو میں تم لوگوں کو بچا سکتا ہوں اور نہ ہی تم لوگ مجھے بچا سکتے ہو اور ہم سب کے لیے اب دردناک عذاب ہیں اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین پھر اس کے بعد ساتھ ہی جنت والوں کا حال بیان کیا گیا کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے یعنی نیک کام کرنے والے نیک عمال والے تو وہ لوگ تو بڑے سکون میں ہوں گے باغات میں زندگی گزاریں گے جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن اور سلامتی ہوگی اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے آمین پھر اس کے بعد اچھی بات اور گندی بات کا کمپیریزن پیش کیا گیا مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے نیکی کی بات دوسروں کو بتاتا ہے اب وہ سننے والا بندہ اگر جا کر آگے دس لوگوں کو اور بتا دیتا ہے یا وہ خود عمل کرتا ہے تو اس کا عمل دیکھ کر بعض لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اچھا کام کرنے پر تو اس طرح جس بندہ نے شروع میں وہ بات کی تھی اسے اس سب کا سواب ان سب کی نیکیوں میں حصہ ملتا ہے مثال کے طور پر جیسے ایک درخت ہوتا ہے کوئی بندہ بیچ لگاتا ہے اس میں سے پھر پودہ نکلتا ہے اور پھر وہ درخت بنتا ہے اس پر پھلا آ جاتے ہیں اب اس درخت سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ اس کا پھل کھاتے ہیں تو اب ایک چھوٹے سے بیچ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا بلکل اسی طرح پاکیزہ بات کو بھی درخت کی مثال سے ریلیٹ کیا گیا کہ جیسے درخت کی چڑے زمین میں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کی شاکھیں آسمان تک پھیلی ہوتی ہیں یعنی اوپر فضاء میں بلند ہوتی ہیں اور پھر ان شاکھوں پر پھل لگتے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور درخت بہت مضبوط ہوتا ہے اسے آسانی سے اکھیڑا نہیں جا سکتا جبکہ اس کے برقس ناپاک پاک کی مثال یوں بیان کی گئی کہ جیسے کوئی خراب سا پوتا یا جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کی جڑ بھی مضبوط نہیں ہوتی ملکل زمین کے اوپر ہلکا سا لگا ہوتا ہے جسے آسانی سے اکھیڑا جا سکتا ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید فاضح کرتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ایمان والے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں درخت کی طرح مضبوط اور ثابت قدم رکھتا ہے ان کے توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائیں آمین پھر اس کے بعد شرک کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا جنہوں نے اللہ کی توحید کو واحدانیت کو بدل کر اس میں اور لوگوں کو شریک بنا دیا اور یہی سب سے ناپاک بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ان لوگوں کا ٹکانہ جہنم بتایا گیا جو بہت ہی بورا ٹکانہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اس کے بعد ایمان والوں کو نماز اور صدقے کا حکم دیا گیا اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اپنی انگینت نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ کوئی انہیں کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا یعنی اگر آپ بیٹھ کر لکھنا بھی شروع کر دیں تب بھی آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکیں گے مثلا کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو میں ظاہری طور پر دیکھ سکتی ہوں محسوس کر سکتی ہوں جیسے آنکھیں ہیں کان ہیں ہاتھ پاؤں لیکن بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں اور اللہ نے مجھے اطا کر رکھی ہیں جیسے مثال کے طور پر میرے جسم کی اندر جو ڈائجسٹیو انزائمز ہیں جو پورا بلڈ سسٹم ہے اور پورا سانس لینے کا نظام ہے یہ سب مسلسل اپنا کام کرتے جاتے ہیں ایون جب ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے انٹرنل سسٹمز اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جو اللہ تعالی نے ہماری حفاظت پر لگائے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہمیں مختلف چیزوں سے مختلف حطرات سے بچاتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے اسی طرح جو ہم سانس لیتے ہیں ہر جگہ ہر وقت سوتے جاگتے اکسیجن ہمارے ارد گرد کس نے مہیا کی ہے اللہ نے ہم اس کے لئے کوئی اکسیجن کے سلنڈر تو نہیں رکھتے نہ ہمیں وہ کیری کرنے پڑتے ہیں کہ ہم فلان جگہ چار گھنٹے کے لئے جا رہے ہیں تو اتنی اکسیجن کا سٹوک ہمارے پاس ہونا چاہیے اللہ نے ہر جگہ ہمیں اکسیجن مفت دی ہوئی ہے اور اسی طرح جب ہم اپنی آنکھیں جھپکتے ہیں تو آنکھیں ساف بھی ہوتی ہیں اور ہمیں دیکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے یعنی وہ موسچرائز ہو جاتی ہیں پھر ہمارے کھانے پینے کے لئے بے شمار پھل سبسیاں گوشت اتنی ورائٹی ہے کہ ہم کاؤنٹ پی نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ارد گرد کے محول میں دیکھ لیں سورج چاند ستارے درخت ہر چیز انسان کے کام پر لگا رکھی ہے اللہ نے اور ان سب میں ہر چیز کے اتنے اتنے فائدے ہیں اتنی اس میں حکمت ہے مثال کے طور پر سورج کو لے لیں اب سورج کا روزانہ نکلنا اور اپنا سفر تیہ کرنا اس کے ذریعے ہم اپنی نمازوں کے اوقات پہچانتے ہیں پھر سورج کا زمین سے جو فاصلہ ہے وہ انتہائی مناسب ہے اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو زمین پر اتنی شدید کرمی ہوتی کہ انسان کا زندہ رہنا مشکل تھا اور اگر یہ فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوتا تو انسان سردی سے مر جاتے نہ کوئی پودہ اگتا اور نہ کوئی نباتات پیدا ہوتی اور نہ جانمر اور پرندے زندہ رہ سکتے پھر اسی طرح ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ بہن بھائی مطلب یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں ان کا علم ہے جبکہ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں اور بعض اوقات ہمیں ان کا پتا بھی نہیں ہوتا اسی لئے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے پھر نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم کی اللہ سے مناجات کا ذکر ہے جو باتیں انہوں نے اللہ سے کی اور اپنے آنے والی نیکس جنریشنز کے لیے جو دعائیں کی وہ بھی بیان کی گئی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس لاکر آباد کیا صرف اس نیت سے کہ اللہ کے گھر کے پاس لوگ نماز پڑھنے والے ہوں اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ یہ انہیں بلکل تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے اور یہ علاقہ بلکل سہرا تھا جنگل بیابان نہ کوئی پودا نہ درخت اور نہ انسان اور پھر حضرت ابراہیم نے ان کے لیے پھلوں کی دعا کی کہ یا اللہ انہیں روزی بھی اتا کرنا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں اور پھر اسماعیل اور اسحاق کی نعمت پر حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے بھراپے میں ان کو اولاد اتا فرمائی اور پھر یہاں پہ وہ دعا بھی منچن کی جا رہی ہے جو ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم السلاتی ومن زوریتی ربنا و تکبل دعا کہے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اس دعا کو قبول فرمالے یعنی ایک طرف تو دعا کر رہے ہیں اور دعا ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اسے قبول کیا جائے یعنی دعا اس لیے مانگی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالی وہ بات وہ ریکویسٹ قبول کر لیں اسے پورا کر دیں لیکن صرف دعا نہیں مانگ رہے ساتھ میں اس کی قبولیت کی گرنٹی بھی مانگ رہے ہیں کہ ربنا و تکبل دعا کہ ایم ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول فرمالے اور یہاں پہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے یا میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا دے جیسے عام طور پر ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں قائم کرنے والا بنا دے یعنی ایک ایسا نظام بنانے والا بنا دے جو دوسروں کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے اپنے اردگرد کے لوگوں کو اپنے دوستوں رشتہ داروں بہن بھائیوں اور اپنے کولیگز کو سب کو نماز کی طرف لے کر آنے والا بنا دے اور اس نماز قائم کرنے کی دعا کے بعد پھر وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یکم الحساب اور پھر اس مغفرت کی دعا میں وہ خود کو اپنے والدین کو اور تمام مومنوں کو شامل کرنے یعنی اپنے ساتھ تمام ایمان والوں کی بھی بخشش کا سوال کر رہے ہیں اور یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اسی لیے اسے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا اس کے بعد اگلی آیات میں قیامت والے دن جھٹلانے والوں کا برا انجام واضح کیا گیا کہ اس دن جھٹلانے والے لوگ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے کپڑے تار کول سے گرم مادے کے بنے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے رہے اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے آمین اس کے بعد کافروں کی خواہش کا ذکر کیا گیا جو وہ قیامت والے دن کریں گے کہ کاش ہم رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے اور وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں واپس ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع دیں تاکہ ہم لوگ نیک کام کر سکیں لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی زبردست سازشیں اور منصوبے بنایا کرتے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے اور یہ لوگ اپنی مکاریوں کی وجہ سے ناممکن کام کو بھی ممکن بنا لیا کرتے تھے تو ایسے لوگ اس دن آگ کے عذاب میں ہوں گے پھر اس کے بعد آخر میں قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ انہیں خبردار کیا جائے اور وہ جاننے کہ اللہ صرف ایک ہے یعنی سورت کا آغاز بھی قرآن کے ساتھ ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی قرآن کے ذکر پر ہو رہا ہے تو یہ تھا سورہ ابراہیم کا خلاصہ سبحانک اللہمہ بابی حمد کا نشہدو ان لا الہ الا انتا و نستغفروک و نتوکولک آپ کو پیغام کرتے ہیں آپ کو پیغام کرتے ہیں موسیقی